9. جھوٹ بات چیت میں جھوٹ خاص طور سے مزاق میں جھوٹ مزاق میں جھوٹ کیا ہے انٹرٹینمنٹ مجلس کی رونک ہے آدمی کچھ بھی جھوٹ بول دیتا ہے اور جھوٹی باتیں بنا بنا کے بولتا ہے اور اس میں کوئی بھی اس کو خوف محسوس نہیں ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْوِبْ بربادی ہے اس آدمی کے لیے جو بات کریں اور جھوٹ بولیں لوگوں میں گفشپ کریں اور جھوٹی باتیں کریں لِيُدْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ وَيْلُ لَهُ وَيْلُ لَهُ جھوٹ کیوں بولیں لوگوں کو ہسانے کے لیے لوگوں کو ہسانے کے لیے کیا کریں جھوٹ بولیں بربادی ہے اس کے لیے بربادی ہے اس کے لیے کتنی مرتبہ کہا بربادی ہے پہلی مرتبہ اور آخر میں کتنی مرتبہ دو قل ملا کے کتنے ہوئے چھوٹی بربادی ہے ٹین مرتبہ کہا اس کے لیے کیا ہے وَيْلُ لَهُ بربادی ہے اس کے لیے کس کے لیے جو لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اور جوک کیا ہے جوکس کیا ہے کوئی اس کو برا سمجھتا ہے جوک ہے کیا ہوں اس کے اندر تو جھوٹ ہے نا جھوٹ بول رہا ہے تو لوگوں کو ہسانے کے لیے یہ حدیث کیا بتا رہی ہے جھوٹ بول کے لوگوں کو ہسانہ صحیح نہیں ہے لیکن لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں مجلس کے اندر ٹائم پاس کے لیے جھوٹی کچھ بھی باتیں بولتے ہیں اپنی بھی باتیں جھوٹ گھڑ کے بول دیتا ہے آدمی باز اوقات کسی سے سنتا ہے کوئی جوک میرے ساتھ ایسا ہو گیا بول کے بنا کے بول دیتا ہے کیوں لوگ ہسے ہیں اور تھوڑی میری ایسا ہوا میں ایک سے ایسا بات کیا تو اس نے ایسا ایسا ہوا اور ایسا کیا لوگ ہس دیا اس کے اوپر حالانکہ اس کے ساتھ واقعہ نہیں ہوا تھا کون پکڑتا ہے کون دیکھا اور کون پکڑے گا اور کس کو معلوم پڑے گا لیکن کیا ہو جائے گا انٹرٹینمنٹ مجلس کی رونت میں بنوں گا مجلس کی مرکزی شخصیت میں بنوں گا لوگ گھڑ گھڑ کے جھوٹی باتیں اس طرح کی بیان کرتے ہیں بلکل بھی ایسا نہیں بولنا چاہیے میں سعودی میں تھا نا وہاں لوگ ایسا کچھ بھی بولتا پھر وہاں پہ اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے کچھ ہو تو کون دیکھا اس کو کیا کرتا تھا ہم لوگ جاتے تھے یوں کھاتے تھے ایسے ہوتل میں جاتے تھے یوں کرتے تھے دیکھا تو مہاں کونے میں رہتا تھا پچاس لوگوں کے ساتھ میں نیچے ہو بھی لیکن جھوٹی اپنی شان کیلئی کیا کرتا ہے کچھ بھی بولتا ہے اور ہسنے کی باتیں کرتا ہے دوسروں کے اوپر ڈالتا ہے کبھی کبھی اس کا معاملہ رہتا ہے ایک ایسا تھا بنگلہ دیش کا ایسا تھا پلانا کرلا کا ایسا تھا پلانا امریکہ کا ایسا تھا کچھ بھی بنا کے بولتا ہے جھوٹ بات بول کے لوگوں کو ہسانہ جائز نہیں ہے تو یہ بھی ایک برائی جو معاشرے میں عام ہے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی اس شخص کو راہ نہیں سجھاتا جو بہت ہی جھوٹا اور ناشکرا ہو یا انکار کرنے کفار کفرا انکار کرنا کفار ناشکرا بھی ہوتا ہے اور جھوٹا بھی ہوتا ہے انکار کرنے والا بھی ہوتا ہے اور کاذب کا مطلب جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولنے والے کو اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملتی ہے جھوٹ منافقین کی صفت ہے مسلمانوں کی نہیں جھوٹ کس کی صفت ہے منافق کی اذا حد داتا کذب بات کریں جھوٹ بولیں یہ کون کرتا ہے منافق آج جھوٹ بولنا کیا ہے معامل بن چکا ہے آدمی کچھ بھی جھوٹ بول دیتا ہے کچھ بھی بول دیتا ہے آپ دیکھئے آفیس سے فون آرہا ہے یا کسی دوست کا آرہا ہے یا کسی شخص کا آرہا ہے کہا ہے بھائی پہنچے نہیں ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں بس راستے میں ہوں راستے میں نہیں گھر میں میں کچھن میں لیکن کیا بول رہا ہے راستے میں راستے میں ہوں چھوٹ بولتا ہے تو یہ چیز کیا ہے چھوٹ ہے لیٹ کیوں ہو گئے ٹرافک بولتا ہے کچھ بھی نہیں تھا پورا سنناٹا تھا کچھ بھی یہ ٹیم کو ٹرافک رات کی تین بجے صبح کی چھے بجے کہاں سے ٹرافک تھا کوئی ٹرافک رہتا ہے ٹھیکی کچھ خاص شہروں میں ہوتا ہوگا گاؤں دیا آدمی کہاں سے ٹرافک رہتا ہوئی وہ ٹرافک تھا میں نہیں آ سکا لیٹ ہوا چھوٹ بات آدمی بولتا ہے کتنی جھوٹی باتیں کرتا ہے آدمی نہیں بولنا چاہیے تو یہ اتنے جھوٹ ہیں گنا آئے گے تو لسٹ ختم ہو نہیں ہوگی جلدی اتنے جھوٹ بولتا ہے عام طور سے آدمی آجائے اپنے نام کے لیے اپنی عزت بچانے کے لیے شہرت پانے کے لیے آدمی جھوٹ بولتا ہے تو یہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اللہ کی ہدایت سلب ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ غافر میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو اسراف کرنے والا یعنی حدے پار کرنے والا ہو اور بہت جھوٹا ہو تو جھوٹے آدمی کو اللہ ہدایت نہیں دیتا یعنی زندگی میں توفیق اس کو نہیں مل پاتی ہے اس کی عقل صحیح نہیں چلتی وہ اپنے ہاں کو عقل مند سمجھتا ہے کہ میں جھوٹ بولنے سے کیا ہے میں بہت عقل مند ہوں میرا جھوٹ کوئی پکڑتا نہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں اور میں جھوٹ بول رہا ہوں اللہ کی ہدایت سلب ہو جاتی ہے اللہ کی رہنمائی اس کو نہیں مل پاتی ہے وہ حق کو اس کی اصل صورت میں دیکھ نہیں پاتا ہے جھوٹ کی وجہ سے اس کی بصیرت ماند پڑ جاتی ہے سچائی سے دل میں جلا پیدا ہوتی ہے جھوٹ سے دل پر دھبے لگ جاتے ہیں آدمی کو چاہیے کہ وہ جھوٹ سے بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی جھوٹ اور سنگین کیوں ہو جاتا ہے کہ جھوٹ کسی اور کی عزت کے بارے میں ہو جھوٹ کیا ہو جھوٹی تحمد ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رائیت اللیلہ ترجلینی اتیانی رات میں میں نے دیکھا دو شخص میرے پاس آئے قالا اللہ ذی رائیتہ یشق شدقہ فکذاب کہا کہ اے نبی ان دونوں نے کہا فرشتے کہ اے نبی آپ نے جس شخص کو دیکھا تھا کہ جس کے جبڑے پھار دیئے گئے تھے جس کا مو پھار دیا گیا تھا وہ کیا ہے فکذاب وہ جھوٹا آدمی ہے اس کی سزا کیا تھی اس کا مو چیر دیا گیا یقذیب بالکذبتی تحمل عنہ حتی تبلغ الآفاق وہ جھوٹ گھڑ گھڑ کے لوگوں میں بیان کرتا تھا اور پھر اس کے ذریعے سے اس سے شروع ہو کر وہ جھوٹ دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جاتا تھا فَيُسْنَعُ بِهِ الٰى يوم القیامہ اس کا جو مو پھار جا رہا ہے قیامت تک کہ اس کو یہی سزا برزخ میں ملتی رہے گی قیامت تک برزخ میں معلوم ہے کہ قیامت سے پہلے بھی سزا ملتی ہے تو برزخ میں اس کو سزا کیا ملے گی اس کا مو پھار دیا جائے گا پھر صحیح ہوگا پھر پھار جائے گا پھر صحیح پھار جائے گا یہ مسلسل سزا اس کو ملے گی کیوں یہ کچھ بھی جھوٹ بول دیتا تھا لوگوں میں اور وہ جھوٹ اس کا کیا ہوتا تھا ایک سے دو دو سے چار چار سے چالیس پچاس دنیا بھر میں وہ پھیل جاتا تھا آج کتنے لوگ ہیں جھوٹی باتیں وارٹس اپ پہ پھیلا دیتے ہیں آج دیکھئے کچھ لوگوں کو مار ڈالا گیا کیوں ان کے فوٹو نکال کے لوگوں نے وارٹس اپ پہ کیا ڈالا یہ لوگ کیا ہیں بچوں کو چورانے والے ہیں اور ان کو کیا کیا لوگوں نے بستی میں پہنچے تو مار ڈالا ان لوگوں کو کتنے جھوٹ ہیں کہ فلان کی تھیلی کے اندر گائے ہیں گائے کا گوشت ہے جھوٹ ہے جھوٹی بات لوگوں پھیلا دی مار ڈالا لوگوں کو ایسے کتنے واقعات ہوتے ہیں کہ جھوٹ کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں جھوٹ کی وجہ سے لوگوں کی عزتیں خراب ہوتی ہیں جانے جاتی ہیں جھوٹ کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے تو یہ جھوٹ جو ہے یہ بہت بری چیز ہے اور اس کی سزا کیا ہے قیامت تک اور قیامت کے بعد تو الگ سزا ہے اس کی مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک اس کو سزا مسلسل ملتی رہے گی اس کا جبڑا پھار دیا جائے گا تو یہ بہت سخت سزا ہے یہ ان کی سزا اس وجہ سے ہوگی کہ انہوں نے اسی زبان سے اسی مو سے غلط باتیں گھڑکے لوگوں میں بیان کی موسیقی 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 موسیقی